مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ زبان سے طلاق دی جائے اور ہوش و واز میں یا پھر انٹینشنل لی تو تب وہ طلاق ہوتی ہے تو گھنگا جو ہے وہ تو دس نفع بھی طلاق دے گا تو وہ کہے گا میں نزدی نہیں میں نے کہا بھائی آپ کا مقصد قرآن و سنت نہیں ہے آپ کو ایک لڑکی چاہیے یعنی یوں سادہ لفظوں میں ایک تھرک پوری کرنی ہے اس پر لیبل کیا لگایا جا رہا ہے قرآن و سنت تو اگر کوئی شخص جو ہے ہر مسئلے پر چاروں کی رائے سنیں صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث عقیقے کی تو حنفی فقہ میں عقیقہ سنت ہے حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدی سنت نہیں آپ اگر اہل نئی بنتے حنفی فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے شافی کو فالو نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں آپ ایک پانچوہ فقہ نکال لوں ہم جہاں چار کو برق سمجھتے ہم پانچوے کے بیچ صحیح ہونے ہم کہتے ہیں بھئی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ مفتی صاحب ماں باپ اکثر اپنے بچوں سے بڑا گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہیں باتیں نہیں مانتے تو اس شریعت کے اندر بچوں کو کس حد تک اپنے ماں باپ کی فرما بداری کرنی چاہیے ہر جائز کام میں جو ان کی استطاعت میں ہو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے ہر جائز کام میں ناجائز میں لازم نہیں ہے اور کچھ مباہ کام ایسے ہیں جو دیکھیں یہ ایک فقی ٹرمد ہے تھوڑا سا مشکل ہے اس کو سمجھانا مباہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک مباہ مباہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا جو جائز کام ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ گناہ ہے مرضی ہے کچھ مباہ کام ایسے ہیں جو اللہ نے باقاعدہ پرمیشن دی ہے اس کی قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں کہ یہ حلال ہے فرض نہیں ہے حلال ہے اس حلال پر بھی والدین پابندی نہیں لگا سکتے اور کچھ حلال کام ایسے ہیں جو اللہ کی پرمیشن کی وجہ سے نہیں وہ اس بیس پر حلال ہیں کہ ہر چیز میں اصل حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو تو اس میں اگر ماباپ پابندی لگا دیتے ہیں تو پھر بچے پر ماباپ کی اطاعت کرنا لازم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نکاحی کیوں لے لیتے ہیں اللہ نے حکم دیا کہ تم دو دو تین دن کر سکتے ہو حلال ہے اب ماباپ اگر بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں کرو تو بچے پر اطاعت لازم نہیں ہے اللہ نے حکم دیا کہ تم جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہو اب بچہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے ماباپ خام خام ہے کوئی معقول ریزن کے بغیر پابندی لگا رہے ہیں اس کے اوپر تو بچے پر ماباپ کی اطاعت لازم نہیں ہے اللہ نے تجارت کو ہمالے لیے واضح لفظوں میں حلال قرار دیا کہ تمہالے لیے تجارت حلال ہے اب بچہ چاہ رہا ہے میں تاجر بنوں ماباپ کہنے نہیں تو انہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے یہاں بچے پر ماباپ کی اطاعت لازم نہیں ہے کیونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں ایک چیز کو حلال قرار دیا ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں آپ تاجر بھی بن سکتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہمیں اجازت دی ہے صاف لفظوں میں آپ دنیا میں ٹریولنگ کر سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں اب ماباپ بلا وجہ آپ کو سفر سے روک رہے ہیں نہیں جی آپ نے یہی رہنا ہے حالانکہ ماباپ کو ضرورت نہیں ہے دوسرا کوئی خدمت کرنے والا بچہ موجود ہے تو یہاں ماباپ کی اطاعت لازم نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا عمال ہے جس کو اللہ نے صاف لفظوں میں پرمیشن دی ہے ہمیں ہاں ماباپ کو نقصان ہو رہا ہے آپ کے سفر کی وجہ سے خدمت کرنے والا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے تو یہاں اطاعت واجب نہیں ہے لیکن اگر کوئی اطاعت کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے سواب ملے گا اس کو لیکن کچھ کام ایسے ہیں جن میں اللہ کی طرف سے رہنمائی نہیں ہے ویسے ہی وہ جائز ہیں تو وہاں پر پھر شریعت میں یہ ہے کہ آپ ماباپ کی اطاعت آپ کو ایسے موقع پر کرنی پڑے گی تو ماباپ کہتے ہیں بھئی پانی پلاو ہمیں خدمت کرو ہماری کرنی پڑے گی اگر آپ نہیں پلاتے آپ گناہگار ہوں گے ماباپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے والد کہتے ہیں بیٹا مجھے پیسوں کی ضرورت ہے یہ کام ہے آپ نہیں دیتے آپ گناہگار ہوں گے آپ کی والدہ کہتی ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے اور آپ ضرورت پوری کر سکتے ہو آپ پوری نہیں کر رہے آپ گناہگار ہوں گے اور ماباپ اگر کبھی غصے ہو جاتے ہیں آپ برداشت کر سکتے ہو لیکن نہیں برداشت کر رہے تو آپ گناہگار ہو گے تو یہ تمام جو جائز امور ہیں ان میں والدین کی اطاعت لازم ہے مفتی صاحب آپ نے بتایا کہ زبان سے طلاق دی جائے اور ہوش و واز میں یا پھر انٹینشنل لی تو تب وہ طلاق ہوتی ہے تو گونگا جو ہے وہ تو دس دفعہ بھی طلاق دے گا تو وہ کہے گا میں نے زدین نہیں دیکھیں گونگے کی ساری چیزیں اشاروں سے ہوتی ہیں نا تو گونگے کی زبان اشارے ہیں لہذا گونگا اشارے سے دے گا تو ہوگی اور میرے پاس ایک دوہ کیس آیا ہے گونگا اور گونگی ان کے رشدار آئے انہوں نے کہا اس نے اس کو طلاق دے دی ہے تو میں نے کہا یہ تو بولتا ہی نہیں ہے دی کیسے تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اور ان کی اتنی لڑائیاں ہو رہی تھی میں نے کہا یار یہ لڑتے کیسے ہیں میاں بیوی تو وہ یوں 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 کر گئی لڑ رہے تھے بھئی اور ایسا اشارے کرتے ہیں کہ وہ سامنے والا جو ہے نا غصے میں پاکل ہو جائے تو گونگا بیچاروں کی ایک الگی دنیا ہے تو ان کی نظر میں جو لفظ جو اشارہ طلاق کے لیے ہے ڈیورس کے لیے تو وہ اشارہ جب استعمال کریں گے ہاں وہ مانا جائے گا ظاہر ہے ان کے تو ہر چیز ہی اشاروں پہ آگئی ہے قبول بھی تو اشاروں سے ہی کیا تھا اچھا طلاق سے ایک اور چیز ذہن میں آئی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جب کرتے ہیں تو دو گواہ ضروری ہوتے ہیں تو جب طلاق دی جائے تب بھی دو گواہ ضروری ہوتے ہیں قرآن نے حدیث نے نکاح کے لیے تو گواہوں کی شرط لگائی ہے لا نکاح الا بحضوری شاہدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا طلاق میں ایسا کچھ نہیں ہے طلاق میں کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے طلاق کا کیس یا صحابی کے سامنے آیا تو آپ نے پوچھا ہوگی گواہ تھے یا نہیں تھے ایسا نہیں ہے طلاق کا مدار ہے آپ کی زمان پر آپ نے زمان سے الفاظ نکال دیئے تو ختم ہو گیا قصہ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمارے ہاں طلاق کا ریشو اب بڑھ گیا ہے پہلے نہیں تھا وجہ اس کی ایک جہالت ہے جب شادی ہو بچے کو بتا دیا جائے کہ مر جانا زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے یہ لفظ اپنی ڈشنلی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو کوئی بہت زیادہ حالات خراب ہو جائے تو خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ اس کے بعد جا کے پروپر وے میں اس کا فیصل جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جب میابی میں جھگڑا ہو تو بھئی پہلے دونوں خاندانوں کو بٹھاؤ اس کی اصلاح کی کوشش کرو اس کے بعد آخر میں جا کے آئیے ہمارے جنگلیوں کی طرح بلکل ایک گدہ پنجسے کہتے ہیں مجھے بہت غصہ آتا ہے جیسے حضرت عمر کو جب کوئی تین طلاقیں دے کے آتا تھا تو کوڑے سر پہ پہلے مارتے تھے بعد میں فتوہ دیتے ہیں کہ حرام ہو گئی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ یہی دل چاہتا ہے ہمارا بھی ایسے یار تم نے طلاق کو مزاق بنا لیے قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی وہاں ساتھ میں یہ کہا ہے اللہ کے حکام کو مزاق مت بناو لا تتخید و آیات اللہ ہی حضوہ یہ سورہ بقرہ میں طلاق کے حکام ہیں ساتھ میں یہ اللہ نے کہا اللہ کے آیات کو مزاق نہ بناو تو طلاق جو ہے نا یہ اس کو مزاق نہیں بنانا چاہیے اور گھروں میں اس کے تلفز پر پابندی ہونی چاہیے بات بات پر آج کل مرد طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں یہ جنگلی لوگ ہیں گدے لوگ ہیں یہ مجھے پتا ہے کہ تھوڑے سے میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بڑوں میں ان کو جنگلی پنی ہیوانیت سمجھا جاتا تھا تو اور یہ جو کہنا میں غصے میں پاگل ہو گیا غصے میں پاگل ہو گیا پاگلوں کے لیے پاگلوں کو یہ حقی نہیں ہے گھر بسائیں وہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے لڑائیاں بھی ہوتی ہیں غصے بھی ہوتے ہیں تو جو برداشت ہوگا تو گھر چلے گا نہیں ہوگا تو یہ طلاق ایسے بھی لوگ ہیں غصے میں تین طلاقیں دیں فتوہ لے لیا پھر دوبارہ دے دیں غصے میں تو میں ان خاتون کو کہتا ہوں پہلے ہی یعنی ایک جو شریعت کا حکم ہے اس کو فالو کر لیتے تو غصے میں تو جو آدمی غصے میں پاگل ہو کے یہ کچھ کر رہا ہے وہ چاکو بھی مار دے گا تو ایسے لوگ اہل ہی نہیں ہے کہ ان کے گھر بسیں تو کنٹرول کرنا چاہیے نکاح کے وقت ہی بتا دینا چاہیے ان کو یہ لفظ اپنی ڈشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دو اچھا مفتی صاحب اکثر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو چار مسلک ہیں ہمارے چار بڑے امام جو ہیں مامو گونیفہ اور باقی تین تو ان میں سے کسی ایک کا چناو کرو اور اسی کے اوپر جو اپنے سارے مسائل اور اپنی زندگی گزارو تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان چاروں کو فالو کرتا اور ہر مسئلے پہ چاروں کی رائے سنیں اور جس کی دلیل اس سے مضبوط لگے اس کو وہ فالو کر رہے تو اس میں کوئی حرج ہے چاروں میں سے جس کی دلیل اس کو مضبوط لگے عوام جو ہے نا عوام ایک عامی آدمی جو ان مشتہدین کے مقام ایک ایسا ہے جیسے ایک پلمبر یا ایک میکینک جو ہے وہ ایک ڈاکٹروں میں سے دو ڈاکٹروں کی رائے میں فیصلہ کر رہا ہوں جو بڑے محقق ہیں جس مسئلے میں وہ دو ڈاکٹر متفق نہ ہو سکیں اور وہ ایمپائر بن کے کہہ رہا ہوں کہ ایکچولی یہ جو ڈاکٹر ہے نہیں یہ سادہ صحیح کہہ رہا ہے تو یہ اپنی اوقات سے بہت بڑی بھی بات ہوگی یہ جو چاروں اماموں ہیں یہ تابعین تبہ تابعین کے دور کے ہیں بہت بڑا مقام ہے ان کا آپ ان کی صیرت پڑھیں ان کے پاس احادیث بھی تھی اور ان کے پاس حدیثیں ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے پاس کہ لمبی لمبی سندیں کسی کے پاس دو تین سندوں کے ساتھ نبی تک حدیث پہنچتی تھی کسی کے پاس دو سندوں کے ساتھ اور یہ صحابہ تابعین تبہ تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے یعنی جتنے بھی چاروں یہ جو ایمہ ہے نا امام ہنیفہ کوفہ کے کوفہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا مرکز اور عبداللہ بن مسعود کا قرآن کا علم حدیث کا علم کوفہ میں بہت زیادہ تھا آپ جتنے محدثین دیکھیں گے جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو زیادہ تر اس میں راوی کوفہ کے ہوتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لئے دمشق اتنی دفع گیا مدینہ اتنی دفع گیا فلان جگہ اتنی دفع گیا کہ میں شمار نہیں کر سکتا تو علم کا مرکز ہے صحابہ تابعین تب تابعین نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ان ایمہ نے ان کا علم جو ہے مشاہدے پر مبنی ہے ان کے لئے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کرنا بہت آسان تھا پھر امام شافی رحمہ اللہ تعالی وہ امام ہنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگردیں تو ان کا بھی دو تین سلسلوں کے بعد جا کے سلسلہ مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قریشی حاشمی بھی ہیں امام شافی امام احمد نمبل امام شافی کے شاگردیں امام مالک ان تینوں کے استاذ ہیں اور تابعین کو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے امام مالک تو یہ اتنا مضبوط ان لوگوں کے پاس علم تھا اور ان کے پاس حدیث تھیں ایک ایک دو دو سندوں کے ساتھ ان کے پاس حدیث پہنچ رہی تھی انہوں نے بحث مباحثہ کر کے جن مسائل پر اتفاق ہونا تو ان پر اتفاق ہو گیا اب جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو ایک عقل کی بات یہ کہ اتنے بڑے آئیمہ جن مسائل میں اتفاق نہ کر سکے تو اس کو اختلافی ہی چھوڑ دینا چاہیے اس میں یہ کہنا کہ ایک عامی آدمی پندروی صدی کا بندہ اٹھ کے یہ کہے گا کہ اس میں فلاں کی رائے صحیح ہے فلاں کی رائے صحیح نہیں ہے یہ کہنے کا اعتبار نہیں ہے تو اس لیے اس کا نقصان ہی ہوگا کہ ایک عام شخص جب اٹھے گا تو میں جیسے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک اہل ایدیس کا میرے پاس فون آیا بعض مسائل ایساں جو واقعہ سنانے سے حل ہو جاتے ہیں ایک اہل ایدیس کا میرے پاس فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا راضی نہیں ہے لہور سے فون آیا مجھے لگا کہ یہ اہل ایدیس ہے میں نے کہا آپ کس مسئلک کو فالو کرتے ہیں آپ اہل ایدیس ہیں کہتے ہیں ہاں میں اہل ایدیس ہوں تو میں نے کہا اہل ایدیس کیا ایسا نہیں ہوتا وہ اس حدیث سے سلال کرتے ہیں ایوم امراتن نکحت بغیری اذنی ولیہا فنکاحوہا باطلن 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 وہ کہتے ہیں بھئی نکاح باطل ہے تو آپ نہیں کر سکتے کہنے اہل ایدیس میں میں قرآن ایدیس کو مانتا ہوں یہ ہوگا فیوچر میں ہر آدمی اپنی خواہشات کی خاطر کبھی ابو حنیفہ کے قول کو لے رہا ہوگا کبھی شافی کے قول کو لے رہا ہوگا یعنی اس کی ایک ایسی مثال ہے امام ابنی تیمین نے بڑی پیاری مثال لکھی ہے کہ امام شافی کی رائی یہ ہے کہ اگر گواہ نکاح میں عادل نہیں ہے یعنی پرہزگار گواہ نہیں ہے تو نکاح ہی منقید نہیں ہوتا وہ دو گواہ جو نکاح میں ہونے چاہیے نیک پرہزگار ہونے چاہیے تو ایک آدمی نے شادی کی اور اس نے کہا چونکہ امام حنیفہ کے نزدیک عادل ہونا شرط نہیں ہے چرسی ہیروینچی بھی چلتے ہیں گواہ میں مسلمان ہونا بس ضروری ہے چرسی ہیروینچی گواہ لاغے بٹھا دیئے اور نکاح ہو گیا اب کل کیا ہوتا ہے وہ تین طلاقے دے دیتا ہے اب تین طلاقے دے دیئے ہیں تو اب دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا نہ امام شافی کے نزدیک کر سکتا ہے نہ ابو حنیفہ کے نزدیک تو کہتا ہے یار چونکہ امام شافی کی رائے میں تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا گواہ آدل تھے ہی نہیں تو جب نکاح ہی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے بیوی نہیں ہے تو تین طلاقے بھی نہیں ہے تو میں امام شافی کی رائے نا مجھے قرآن حدیث سے بہت زبردست لگ رہی ہے میں دوبارہ نکاح کروں گا تو علماء نے اپنے اپنے زمانوں میں یہ چیز دیکھی یہ ہوتے ہوئے ایک چیز نظر آئی ہے اس لیے صدیوں سے علماء اس پر فتوہ دیتے آئے ہیں بھائی یہ چاروں مسلک ٹھیک ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں اور ان بڑے بڑے اہمہ نے پورا زور لگایا ہے قرآن و سنت کی ریسرچ پہ زور لگانے کے بعد انہوں نے ایک فقہ کو مرتب کیا اور پوری امت اس پہ جمع ہو گئی ہے ایسے شاندار طریقے سے جمع ہوئی ہے کہ آج سے سو سال پہلے اگر آپ جائیں گے نا علماء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی بھی عالم کی آپ کو اگر صیرت پڑھنی ہوگی تو یا تو طبقاتِ حنفیہ میں یا طبقاتِ مالکیہ میں یا طبقاتِ شافعیہ میں یا طبقاتِ حنابلہ میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہنبلی تھے شافعی تھے جتنے بھی ہیں علامہ نووی ابن حجر اسماع الرجال کے جو بڑے بڑے علامیں گزریں آج ہمارے جتنے بھی لوگ حدیث کی جب تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے تو ابن حجر کی بات کو لیتے ہیں وہ پکے شافعی تھے صحیح مسلم کی شرعہ جب بھی پڑی جائے گی علامہ نووی کو پڑھا جائے گا وہ پکے شافعی تھے تو اگر آپ یہ کہتے ہو یہ حنفی شافعی سارے غلط تھے تو یار آپ تو 99 فیصد امت تو یتیم ہو جائے گی پھر ہے صحیح ہے نا تو اتنی بڑی امت ایک چیز پر جمع ہوئی ہے کہ جب یہ فقہ قرآن و حدیث کی تحقیق سے مرتب ہو چکا ہے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کریں اور دوسرے کو ٹھیک سمجھیں تو صدیوں سے اسلامی حکومتیں اسی پہ چلی آ رہی ہیں ترکوں کی جو خلافت عثمانیہ تھی جنہوں نے اتنی بڑے حطے پر حکومت کی وہ حنفی تھے سارے منگول جب مسلمان ہوئے ہیں نا تو سارے حنفی تھے وہ اور ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ اہل حدیث آپ کو ملیں گے دو تین باپ دادا سے اوپر جا کے وہ بھی سارے حنفی تھے یعنی دو تین پشتوں کے پیچھے آپ جائیں گے نا تو وہ سارے حنفی اگر ملیشیا میں جائیں گے تو پیچھے سارے شافی ملیں گے آپ کو تو جب امت ایک اتنے بڑے پیمانے پر ایک فقہ پہ جمع ہو گئی ہے اب عوام کو اگر چھوڑ دیا جائے نا آزاد تو وہ نتیجہ نکلے گا جو اب سامنے آ رہے ہیں تو وہ اہل حدیث کا میں واقعہ مکمل کروں میں نے ان سے کہا میں نے کہا بھئی آپ اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں تو ان کی تحقیق یہی ہے کہ نہیں ہوتا نکا تو آپ نہ کریں کہتے ہیں میں اہل حدیث کو نہیں مانتا میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں تو میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن و سنت کو مانتے ہیں تو اس سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی مسئلہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے اس سے پہلے تو آپ نے کبھی نہیں مجھ سے رابطہ کیا آج ہی آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے کہ جی مفتی تارک مسعود تو قرآن و سنت کے مطابق فتوہ دے گا اور وہ جو فلانے اہل حدیث حالے میں جن کو آپ آج تک فالو کرتے رہے وہ قرآن و سنت کے خلاف جائیں گے میں نے کہا بھائی آپ کا محصد قرآن و سنت نہیں ہے آپ کو ایک لڑکی چاہیے یعنی یوں سادہ لفظوں میں ایک تھرک پوری کرنی ہے اس پر لیبل کیا لگایا جا رہا ہے قرآن و سنت کا تو میں نے کہا میں آپ کے لیے اس عمل کو ٹھیک قرار نہیں دیتا تو میں تو اہل حدیثوں کو بھی بولتا ہوں کہ یار آپ اگر اہل نئی بنتے حنفی فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے شافی کو فالو نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں آپ ایک پانچوہ فقہ نکال لو آپ قرآن و سنت سے مسائل نکال کے نا جیسے فقہ حنفی میں آپ کو ملے گا کتاب التہارہ کتاب الوضوح سے لے کر سارے حکام کتاب الحدود تک تو آپ بھی ایک ایسی کتاب لکھو ہم جہاں چار کو برق سمجھتے ہیں ہم پانچوے کے بیچ صحیح ہونے کا ہم کہتے ہیں بھائی چلو ادھر نہیں تو ادھر چلے جاؤ لیکن آپ کا کوئی فقہ مرتب ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں ہم ڈیرک قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں بھائی آپ کریں فالو لیکن اس کو ریٹن فارم میں تو لے کر آئے نا کوئی لاؤ دنیا میں ریٹن فارم کے بغیر چل سکتا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں صحابہ کیسے چلتے تھے بھائی صحابہ کا دور میں تو حدیث بھی مرتب نہیں تھی حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی وہ تو حدہ سنی فلان حدہ سنی فلان سے چلتے تھے بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اوٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے کیونکہ اہل ادیسوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا لہذا یہ ان کے مدارس میں بھی ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا تو فقہ ہنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ ہنفی پڑھا رہے ہوں گے ایک اہل ادیس عالم ہے میرے دوست میں ان سے پوچھا میں نے کہا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں فقہ کی کتاب یا قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا تو انہوں نے کہا ہم قدوری پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے فقہ ہنفی کی مشہور کتاب ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی میں نے کہا دیکھیں جس نساب کی ابتداء ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نساب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہے نا تو آپ میں نے کہا بھئی آپ اپنا سلیبس بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے بھئی یہ اہل حدیث کا مطن ہے ان کے قانون جو قرآن اور سنیت سے اخص کیا یہ ان کا law ہے مطن ہے یہ پھر اس میں بیچ بیچ میں آپ کو لگے کہ ہناف کیا یہاں قول ضعیف ہے تو آپ اس پہ تفسرہ کرتے رہیں لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے اس کا پابند بنایا جائے ان کو ادر وائس یہ قرآن و سنت کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا کیونکہ ایسی ایسی اکائیاں موجود میں آئیں گی اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ ہمبلی تھا صحیح چل رہا تھا اب جب فقہ ہمبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں جائز ہوتی جا رہی ہیں تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بنایا جائے لوگ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا کہ ابو حنیفہ کو فالو کرنا ہے دیکھیں یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عثمان نے جب مصحف عثمانی مرتب کیا نا پوری امت جمع ہو گئی تو اب کوئی کہا کہ اس کی دلیل کیا مصحف عثمانی کو ماننا ہے تو یہ ایک فضول قسم کا سوال ہوگا بھئی جب پوری امت مصحف عثمانی حضرت عثمان کے جمع کردہ قرآن پہ جمع ہو گئی اور اس میں اتحاد ہے تو اسی طرح جب پوری امت ان چاروں فقہ پہ جمع ہو گئی ہے تو اب لوگوں کو اس سے ہٹائے نہ جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کا فلاں قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم قرآن و سنت کے خلاف میں ابو حنیفہ کے قول کو کیوں لیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اس کا جواب سنیے گا واقعی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سری صحیح حدیث ایک طرف ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کا قول ایک طرف ہوتا ہے لیکن ایسا بہت کم ہے اور جہاں ایسا ہوا ہے تو فقہ حنفی آج نہیں وجود میں آیا تیرہ سو سال پہلے مرتب ہوا ہے تو اسی وقت کے مشایخ نے اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا ہے اور صاحبین کے قول پہ فتوہ دیا ہے جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک اقیقہ سنت نہیں ہے لیکن بخاری مسلم کی حدیث اقیقے کی تو حنفی فقہ میں اقیقہ سنت ہے حالانکہ ابو حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے امام حنیفہ کے نزدیک بارش میں یہ جو نماز استسقہ ہے یہ سنت نہیں ہے لیکن اس پر چونکہ صحیح حدیث ہیں ہم نے کہا یار امام انیفہ تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی تو ہمارے جتنے مشایخ ہیں انہوں نے صاحبین کے قول پر فتوہ دیا ہے کہ نہیں جی یہ سنت ہے تب ہی آپ دیکھیں احناف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نماز سسخہ سنت ہمالے حالکہ ابو انیفہ کی نزدیک نہیں ہے امام انیفہ کے نزدیک دار الحرب میں کافر سے سودی لیندین کر سکتے ہیں لیکن سور سے متعلق حدیثیں ایک طرف اتنی زیادہ ہیں ہم نے ان کے ظاہر کو لیا اور ہم نے فتوہ یہ دیا ہمارے جتنے مشایخ ہیں کہ نہیں جی کہیں بھی سود نہیں لے سکتے آپ صاحبین کے قول پر فتوہ دیا ایسے اور بھی بہت سارے امام انیفہ کے نزدیک ماں بچے کو ڈھائی سال تک دودھ پلا سکتی ہے اور اس میں امام صاحب کے پاس قرآن کی آیتیں بھی ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہمارے مشایخ نے ہم نے نہیں آج سے بہت سدیوں پہلے انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں قرآن کی جو آیت ہے نا اس کے ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ دو سال تو فتوہ ظاہر پہ ہی دیا ہے دو سال تک ہی پلا سکتی ہے تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا احناق پر کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں اب یہ کمعلمی کی وجہ سے پروپیگنڈ آئی ہے ایسا نہیں ہے جو قول قرآن و سنت میں اب امام حنیفہ کا قول قرآن و سنت کے خلاف تھا اس کو لگا ان کو ظاہر میں تو وہ قول پہلے ہی ترک کر دیا گیا ہے اور یہ چاروں فقہ میں ایسا ہوا ہے مالکی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے نہیں لیے شافی فقہ میں بعض اقوال امام مالک کے چھوڑے گئے ہیں تو بڑی ایک مرتب ہو کے ایک چیز وجود میں آئی ہے اب نئے نئے سکولر پیدا ہوں اور کہیں کہ یہ چیز ایسی ہے اور یہ ویسی اور یہاں سے نکلو اور مذاہب کی بیسیوں مسائل ہیں ویراست کے طلاق کے نماز کے صدہ صحو کے تو آپ کے پاس تو کوئی گائیڈنس ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے دو چار چیزیں ہیں بس آپ کے پاس اور وہ بھی جب آپ دنیا سے جاؤ گے تو دوسرا آئے گا وہ ان کو بھی چینج کر دے گا تیسرا آئے گا تو وہ اس سے بھی اختلاف کر دے گا تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا امت کا یہ غیر مسلم کیا کرے گا اور یہ مسئلہ ہو رہا ہے یورپ میں غیر مسلم جو مسلمان ہو رہے ہیں میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ والا غامدی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں فلانہ صحیح کہہ رہے ہیں نمکانہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو کہا جائے بھائی جو صدیوں پہلے مشتہدین گزر چکے ہیں جن پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کو فالو کرنا پڑے گا ادر وائس آپ آج کے لوگوں کو فالو کریں گے تو بکھرتے چلے جائیں گے یہاں ایک اور اشکال کا میں جواب دوں لوگ کہتے ہیں پھر ابو حنیفہ سے پہلے کہ صحابیوں کو کیوں نہیں فالو کر لیتے آپ یہ بھی ایک بڑا اشکال کیا جاتا ہے پھر ہم نے جب فالو کرنا ہی ہے تو صحابہ کو کیوں فالو نہ کریں یہ ایسا سوال ہے جیسے کوئی کہہ ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں مصحف صدیق کو فالو کیوں نہیں کرتے بھائی حضرت ابو بگر صدیق نے کوئی مصحف مرتب ہی نہیں کیا تو فالو کیسے کریں گے یہ کام کی ہے حضرت عثمان نے تو صحابہ طابعین نے فقہ کو مرتب کیا ہی نہیں ہے یہ کام چاروں اعیمہ نے کیا ہے جیسے امام بخاری نے حدیث کو مرتب کیا امام تیرمیزی نے کیا تو اب حدیث میں امام بخاری کو فالو کرتے ہیں نا ہم تو یہ کام مرتب جو ہوا ہے نا چاروں فقہ یہ ان چاروں کے دور میں مرتب ہوا ہیں تو لہذا اس کے علاوہ ہمارے لئے کسی کو فالو کرنا پوسیبل ہی نہیں ہے ہر ہر مسئلے میں ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سے رہنمائی تھوڑی ملے گی ان کے اقوال نہیں ہیں تو ان چاروں اماموں نے اس کا احتمام کیا ہے کہ قرآن حدیث اور صحابہ کی اقوال تو اس میں ان کو فالو کیا اور ایک آخری بات میں یہ اہم بتا دوں تقلید جو ہوتی ہے ان چاروں مذہب میں سے کسی بھی ایک مسئلہ کو جب ہم فالو کرتے ہیں تو خوب سمجھ لیں تقلید کبھی بھی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتی یہ حرام ہے گناہ کبیر ہے اگر آپ قرآن و سنت کے خلاف کسی امام کو فالو کرتے ہیں اس کو درست سمجھتے ہیں آپ اسلام سے خارج ہیں تقلید ہوتی ہے اختلافی مسائل میں کچھ مسائل قرآن و سنت نے بیان کر دی ہیں بہت وضاحت کے ساتھ ان میں کسی کی تقلید نہیں ہے پانچ نمازیں فرض ہیں رمضان کے روزیں ہیں روزوں کے اوقات ہیں اور اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں تقلید ہوتی ہے ان مسائل میں جہاں حدیثیں دونوں طرف ہیں یا ایک طرف قرآن ہوگا ایک طرف حدیث ہوگی تو مشتہدین کا اختلاف بھی انہی مسائل میں ہوا ہے اب چونکہ دونوں طرف حدیثیں ہیں دونوں طرف دلائل ہیں تو اس میں اب ایک رائے ہو نہیں سکتی جیسے بنو قریضہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ بھئی تم جاؤ اور جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جاؤ اس وقت تک تم نے اثر کی نماز نہیں پڑھنی صحابہ بنو قریضہ جانے لگے راستے میں اثر کی نماز قضا ہونے لگی اب صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا وجہ کیا ہے حدیث یہ کہہ رہی ہے نماز نہیں پڑھنی قرآن کیا کہہ رہا ہے اثر کی نماز تمام نمازوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اب دلائل میں تعارض ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بعض صحابہ نے کہا بھئی ہم نے تو نبی کی حدیث کو دیکھنا ہے کہ نبی نے تو ہمیں کہا ہے کہ نہیں پڑھنی دوسرے صحابہ نے کہا بھئی حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے نبی کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے نا کہ ان کو پتاؤ کہ آپ نماز قضا ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقام پہ پہنچ کے تو ان کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں ہے قرآن کی آیت کی وجہ سے ہی حدیث میں تعویل کر رہے ہیں تو جن کا خیال یہ تھا کہ پڑھنی ہے انہوں نے پڑھ لی جن کا خیال یہ تھا نہیں پڑھنی انہوں نے نہیں پڑھی دونوں حدیث کو فالو کر رہے ہیں لیکن حدیثوں کی تشریح دونوں کی نظر میں الگ الگ ہے تو نبی نے کسی کو بھی ملامت نہیں کی تو چاروں اماموں میں جو اختلاف ہوا ہے نا ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے جہاں دلائل دونوں طرف تھے تو ایک نے ایک حدیث کو لیا دوسرے میں تعویل کی دوسرے نے دوسری کو لیا پہلی میں تعویل کی تو ان چاروں اماموں کا کوئی بھی ایسا قول جس پہ فتوہ دیا جاتا ہے فتوہ ان مذاہب میں ان مسلکوں میں ان میں کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس قول پر کسی کے پاس سیرے سے کوئی دلیل ہو ہی نہیں یہ بالکل غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے نا تو وہ غلط بولتا ہے وہ کم علمی کی بیس پر ایسی بات کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ان مسائل میں کی جاتی ہے تو اختلاف ہی ہیں مسخت میرا بہت آنا جانا ہوتا ہے وہاں میں دیکھ رہا ہوں کوئی رفل دین کر رہا ہے کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے کوئی زور سے آمین کوئی آہستہ آمین مجھال ہے کوئی کسی کو چھڑے بھئی یہ کون ہے بھئی یہ شافی ہیں امام شافی کے فالاورز ہیں چلو بھئی ٹھیک ہے یار میں تو شوافے میں رہا ہوں بیس پچیس سال مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی شافی کو کہا کہ تم نے زور سے آمین کیوں کہی اور تم نے رفل دین کیوں کیا اور کبھی انہوں نے ہم پہ تنس کیا کہ تم نے رفل دین کیوں نہیں کیا اور آہستہ آمین کیوں کہا یہ صدیوں سے امت اسی طرح چلی آ رہی ہے اب جا کے یہ مسئلے بعض اسکولرز نے کھڑے کی ہیں ان فروہی اختلافی مسائل میں بہت شدت اختیار کیے کیونکہ دوسرے کی دلیل کا علم نہیں تھا اور اٹھا اٹھا کے نا وہ چیلنج بازیاں اور یہ ایسے اور یہ مندھ مقلد تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں امت کی خیرخواہی کا کام نہیں ہے امت کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ جو فقہ صدیوں سے مرتب ہو کے چلا آ رہا ہے اسلامی عدالتیں اس پہ چلی ہیں ترکوں کی خلافت چلی بنو عباس کی خلافت چلی بنو عمیہ میں زیادہ تر حنفی علماء تھے اور بہت سے شوافے بھی تھے تو جب سے یہ فقہ مرتب ہوئے اس کے بعد سے پھر انہی فقہ ہی پر حکومتیں چلی ہیں تاکہ عوام ایک قانون کی اور ذابطے کی پابند رہے اور اسلامی عدالتوں کے ججز بھی اس کے پابند رہے برنہ جج کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس جج کا قرآن حدیث الگ ہوگا اس کا الگ ہوگا اس کا الگ ہوگا وہ تین طلا کو ایک کہہ رہا ہوگا وہ تین کو تین کہہ رہا ہوگا وہ کچھ اور کہہ رہا ہوگا تو یہ میرے بھائی ایک ارتداد پھیلے گا اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ امام عبود عیفہ کے کچھ ایسے کال تھے جو بالکل اپوزٹ تھے تو ان کے شاگردوں نے اس چیز کو نکال دیا تو کیا ابھی بھی گنجائش ہے کہ فقہ ہنفی کے اندر اس کو مزید اپ ڈیٹ کیا جائے دیکھیں چودہ سو سال میں جو چیز اپ ڈیٹ ہو چکی ہے نا اب پندروی صدی میں کیا اپ ڈیٹ ہوگی اس کا مطلب تو یہ اس میں نقص ہے تو جو کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قول میں اگر ضرورت ہو اجتماعی ضرورت کہ بھئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی کی ایک ایسی ضرورت ہے کہ اس میں فقہ ہنفی پہ فتوہ دینا پوسیبل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہوتا رہتا ہے جیسے ہندوستان میں جب خواتین بہت زیادہ گم ہونا شروع ہوئی گم چدہ ہوئی ہیں تو فقہ ہنفی میں تو یہ ہے کہ عورت شادی نہیں کر سکتی اگر شوہر گم جائے جب تک شوہر کی موت کا یقین نہ ہو اب اس بارے میں قرآن و سنت سے تو ہمیں کوئی ہدایت ملتی نہیں ہے تو علماء نے دیکھا کہ اتنی عورتوں کے شوہر گم ہو رہے ہیں کوئی دو چار تو ہے نہیں تو زنہ کی طرف جائیں گی تو ہندوستان ہی میں ہمارے اکابر علماء نے یہ کیا کہ بھئی امام مالک کا قول لیا جائے اس پر امام مالک کا نزی کی ہے کہ چار سال عورت انتظار کر کے کوٹ میں کیس کرے اور عدالت اس کے نکاح کو ختم کر دے تو یہ ہوا الحمدللہ آج جتنے بھی دنیا بھر میں احناف ہیں وہ فتوہ اسی پہ دیتے ہیں کہ امام مالک کا قول ہم اس میں لیں گے اور اس کو جو ہے وہ فتوہ دے دیا جاتا ہے عدالتی خلا میں آپ دیکھ لیں عدالتی خلا صحیح نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ اتفاق سے عدالت نے وہ پروسس اختیار کیا ہوتا ہے جو فقہ حنفی میں تو نہیں فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے لیکن فقہ شافی میں فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو ہم حنفی ہونے کے باوجود تو ہم فتوہ دے دیتے ہیں چلو یار امام شافی کے قول پہ فتوہ دیا جائے تاکہ زنہ نہ ہوا گئے لیکن جہاں بن رہا ہو نا 99 فیصد تو عدالتی خلا میں کچھ کسی کے قول بنی نہیں رہا ہوتا تو ایسا جمعود ہمارے ہاں نہیں ہے جو الزام ہم پر لگتا ہے کہ احناف چھوڑتے نہیں ہیں ایسا نہیں ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے ہمیں اندھا مقلد کہا جاتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ جو ان احناف اور شوافے اور یہ جو ان فقہ کو فالو کرتے ہیں یہ بہت براؤٹ مائنڈیڈ ملیں گے آپ کو ان کی مخالفت کرنے والے آپ کو بڑے ڈھیٹ ملیں گے وہ نہیں چھوڑتے زمین آسمان ادھر سے ادھر جائے یہ سب یہ یہ مان لیں گے کہ بھئی دلیل اس کے پاس بھی ہے اس کے پاس بھی ہے لیکن میں نے دیکھا جو ان پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ اپنے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں تو لیبل اور ناروں پہ نہیں جانا چاہیے کہ نارا کون کیا لگا رہا ہے اس میں گھس کے دیکھنا چاہیے کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ہم تو حرم میں امام حرم کے پیچھے ایک رگت ویتر پڑھتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس تین رگت ویتر کے بہت مضبوط دلائلیں اس لئے پڑھتے ہیں کہ یہاں آکے اختلاف ختم کرو یہ امام حرم ہے یہ حرمین ہے کوئی بات نہیں اس میں امام حمد الحمبل کی رائے کو فالو کر لو تو حدیث ان کے پاس بھی ہے تو آپ کو حناف میں شوافے میں حنابلہ میں براؤٹ مائنڈڈ لوگ ملیں گے اللہ یہ کہ کچھ جاہل قسم کے حنفی ہوتے ہیں تو جاہل لوگ تو ہر جگہ یہ ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے اس کا تو وہ میار نہیں ہوتے میں علماء کی سولحہ کی جو مفتیان کے راہ میں ان کی بات کر رہا ہوں مفتی صاحب ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف اجازت دیئے اس چیز کی کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہم تجارت کر سکتے ہیں کار پر کر سکتے ہیں لیکن اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو علماء وہ منع کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے ان کی دکانوں پہ جا کے چیزیں نہیں خریدنی چاہیے ہیں تو وہ بھی غیر مسلمی تو جب اللہ نے اجازت دیئے تجارت کرنے کی لیکن قادیانی اور عام غیر مسلم میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے میں اس کی ایک مثال دے سے بات سمجھاتا ہوں بعض باتیں مثالوں سے سمجھ میں آتی ہیں لوگ مجھ پر یہ بھی اطراز کرتے ہیں کہ مثالیں بہت دیرے ہوتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی نبی کی سنت ہے مثالوں سے بات سمجھانا قرآن میں کتنی ساری مثالیں ہیں نا اللہ ایک شخص کی مثال بیان کرتا ہے جس کے بہت سارے آقا ہوں اور وہ آدمی ہے جس کا ایک آقا ہو تو بتاؤ کون خوش ہوگا تو اللہ بھی بہت ساری مثالیں دیتے ہیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے آخرت کے لیے تو مثالیں بیان کرنا یہ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے تو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں جس سے آپ کو قادیانیوں میں اور عام لوگوں میں فرق سمن میں آ جائے گا دیکھیں ایک شخص ہے محلے میں چرسی ہے ہرونچی ہے اور اٹھ پٹان کام کر رہے ہیں اور کبھی کبھار آپ کی خدمت بھی کرتا ہے تو آپ اس سے لیندین بھی کرتے ہو بھائی ہوگا اپنی بھلا سے ہمارا لینہ دینا کیا ہے آپ اس کا کبھی بائیکوٹ نہیں کرو گے آپ بولو گے بہت سارے لوگ چرسی ہیں تو ایک اور چرسی ہو گیا تو کیا ہو گیا وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگی آپ بولو گے بھائی اس کا پرسنل معاملہ ہے ہم ہر ایک سے اچھا سلوک کریں گے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے ایک دن کیا ہوا کہ وہ چرسی ہروینچی جو ہے نا وہ کہتا ہے آپ کا نام لے کے فرض کریں آپ کا نام ستار بھائی ہے وہ کہتا ہے میں ستار بھائی کا بیٹا ہوں اب آپ بتاؤ ستار بھائی کو غصہ نہیں آئے گا اب ستار بھائی اس سے لیندین کریں گے کینلی میں آپ سے مکان کرائے پر لینا چاہتا ہوں کینلی ایک نیا بزنس آیا ہے تو ایک بڑا اچھا بزنس آیا ہے میرے پاس میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل جل کے بزنس کریں آپ کو بھی ترقی ہو میری بھی ترقی ہو آپ غصے سے لال پیلے ہو جاؤ گے آپ بولو کہ بھائی میرے یہ بچے ہیں چار ہیں پانچ ہیں یہ نادرہ میں ریجسٹرڈ ہیں یہ ان کا سیٹیفیکیٹ ہے ایف آر سی ہے یہ بے فارم ہے اس کے علاوہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے تم جو چرس پیو ہروین پیو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کس چکر میں ڈال رہے ہیں بھائی تو آپ بائیکاٹ کرو گے آپ جو اس کے خلاف آپ عدالت میں جا سکتے عدالت میں جاؤ گے عیسائی اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے وہ یہ وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہندو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کرتے یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منصوب نہیں کرتے قادیانی کافر بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں ختم نبوت کے منکر بھی ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی جیسے جھوٹے قذاب اور دجال جس نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبَا دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ پہ جھوٹ باندے اور کہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے حالانکہ اس پر اللہ نے وحی نہیں کی ہے یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اللہ کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا تو مرزا غلام احمد قادیانی اتنا بڑا جھوٹا قذاب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا پھر بھی ہم کہتے ہیں قادیانی مانے اس کو نبی بہت سارے جھوٹے نبی گزرے ہیں ہم اس کو نبی نہیں مانتے قادیانی مان رہے ہیں ان کا اپنا مذہب ہے اتنا بڑا جرم کر کے اس جھوٹے کو ڈال دیا قابل نہیں ہے ہم قادیانیوں کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں جیسے دوسرے غیر مسلموں کو قادیانی اپنا اسلام سے رشتہ ختم کر دیں قادیانی کہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا یہ جو مرزا غلام احمد ایک جدید پیغمبر ہے ہم نہیں مانیں گے اس کو پیغمبر قادیانی کہیں گے ہم مانتے ہیں دونوں کا رائے کا اختلاف ہوگا بھئی ہمارے نزدیک اسلام تو یہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کا نہ کوئی زلی نبی آئے گا نہ تشریح نبی آئے گا آپ کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر کو یہ مقام ملتا سیٹ اپ ختم سلسلہ ختم تو اب جب سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تو ایک شخص جو ہماری رائے میں جھوٹا ہے آپ اس کو نبی مان کے ہمارے نبی کے خاتے میں ڈال رہے ہو کہ ہمارے نبی کا زلی نبی ہے یہ ہمارے نبی کا والے والے صحیح ہے تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی قیمت میں برداشت نہیں کریں گے جیسے کہ مسلمہ قذاب کو آپ نے برداشت نہیں کیا اور قتل کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ قذاب کے خلاف صحابہ نے فوجیں بھیجی ہیں اور سیکڑوں صحابہ بڑے بڑے حفاظ اس میں شہید ہوئے تو ہم قادیانیوں کے قتل کا فتوہ نہیں دیتے ہم یہ نہیں کہتے کہ قادیانیوں کو پگڑ کے آپ ماریں تو اب ہم اتنے پروٹ مائنڈڈ بن جائیں کہ ہم ان سے تجارتوں کو حلال اور ان کو گلے لگانے کا حکم دیں دوسرے غیر مسلموں کی طرح تو یہ یہ بہت بڑی میں شمت مجھتا ہوں کہ بے غیرتی ہوگی یا ایسا ہی ایک چرسی ہیروینچی اٹھے اور اپنے آپ کے کھاتے میں ڈال دے کہ یہ میرے اببہ ہیں تو آپ غیرت اگر ہوگی نا یا تو آپ میں کوئی نصب ہی نہیں ہے آپ کا محفوظ ہی نہیں ہے تو جو مرضی آپ کے کھاتے میں ڈال دے آپ کو پتے نہیں چلنا یہ والا میرا ہے یہ پڑوسیوں کا ہے یہ کس کا ہے وہ بے غیرت لوگوں کے اصول اور ذابطے الگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ میں غیرت ہوگی تو آپ کسی اور کے بچے کو اپنے کاغذات میں کبھی بھی نہیں لے کر رہا ہوگی تو اس سے زیادہ بڑا مسئلہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا آپ کی ناموس کا ہے آج قادیانی کہہ دیں ہم مسلم نہیں ہیں ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا ایک الگ دین ہے تو دیگر غیر مسلموں کی طرح ہم ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن اپنے آپ کو اسلام کی طرف منصوب کر کے سید الانبیاء کے کھاتے میں اپنے آپ کو آپ مٹ ڈالو یہ جرم ہے جس کی وجہ سے قادیانیت میں اور دیگر غیر مسلموں میں زمین آسمان کا فرق ہے مفتی صاحب ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بنا بارش بنا خوف جو ہے نمازوں کو جمع کیا لیکن ہماری جو فقہ ہنفی ہے اس کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی تو اس حدیث سے تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بارش اور خوف کی حالت میں تو ایسی جمع کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے اس کے بغیر بھی کی تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں اصل میں یہ جو آج کل کے سکولرز ہیں جو ہر وقت فقہ ہنفی کے پیشے پڑے رہتے ہیں حیرت اس پر ہوتی ہے کہ یہ جس حدیث سے صدلال کر رہے ہوتے ہیں اس حدیث میں ہی ان کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی ان کا تفقہ کا عالم یہ ہوتا ہے یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے یا ابودعوت کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی بارش کے بغیر کسی عذر کے دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں پڑھائے یعنی زہر کو اثر کے وقت میں پڑھائے یا اثر کو زہر کے وقت میں یہ کہاں ہے جمع کرنے کا مطلب جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے صحیح سنس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ شرح مان الاسار میں اور بھی دیگر حدیث کی کتابوں میں بحقی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے غالباً شاید ترمیز میں بھی ہوگی ہمیں پڑھے ویہا ٹائم ہو گیا اس ٹاپک پر انشاءاللہ میں آپ سے دوبارہ ایک میٹنگ کروں گا میں پورے ریفرنسز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا اختلافی مسائل پر آپ سے ایک الگ سے پورٹکاس کروں گا جتنے آج کل اتراز کرتے ہیں امام حنیفہ نے قرآن کے خلافت و دیا حدیث میں تو آتا ہے دو نمازیں سفر میں آپ اکھٹی پڑھ رہے ہیں ماں حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ان بچاروں کو اکثر اتراز کرنے والوں کو نہ ابو حنیفہ کا پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور نہ حدیث کا مطلب پتا ہوتا ہے تو یہ جو حدیث میں آتا ہے دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں اس میں قطعن یہ نہیں ہے کہ نمازیں قضا کر کے پڑی ہیں کیونکہ اگر ہم اس کا یہ مطلب لے لینا کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں داخل کیا ہے تو قرآن کی جو آیتیں ہیں جگہ جگہ قرآن کہہ رہے ہیں ایمان والوں کی علامت یہ سب سے پہلی کہ وہ عقیدہ توحید کے بعد سب سے بڑی علامتیں ہیں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ حفاظت کا مطلب کیا ہے اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں اور نمازوں کے ٹائم حدیث جبریل میں بیان کر دی گئے ہیں بخاری مسلم کی متفق انہلہ صحیح حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور ہر ہر نماز کا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت بتایا یہ نماز کا یہاں سے لے کے یہاں تک یہ نماز کا ٹائم یہاں سے لے کے یہاں تک تو اس حدیث کو اور قرآن کی اس آیت کو ملائیں انس صلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مؤمنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے تو مقررہ اوقات کا مطلب تو یہ زہر کا اپنا ٹائم ہے اثر کا اپنا ٹائم ہے مغرب کا اپنا ٹائم ہے عشاء کا اپنا ٹائم ہے کوئی بھی نماز دوسری نماز کے ساتھ تداخل نہیں ہے اس میں قرآن سے بھی پتا چل رہا ہے حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے اور آپ کو اس پر حیرت ہوگی جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا کہ جب تم میدان جہاد میں ہو تو کیسے نماز پڑھنی ہے تم نے وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَىٰ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَاكَا اللہ کہتے ہیں جب تم میدان جنگ میں لڑ رہے ہو تو نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام جب ایک نماز ایک رکت پڑھائے گا تو تم نے امام کے ساتھ ایک رکت پڑھنی ہے پھر امام چلا جائے گا لڑنے کے لیے سوری امام وہیں کھڑا رہے گا اور تم ایک رکت پڑھ کے میدان جنگ میں چلے جاؤ گے تو جو فرنٹ پہ جو صف ہے وہ واپس آئے گی اور دوسری رکت وہ امام کے ساتھ پڑھے گی تو اس طرح سب کی نماز جماعت کے ساتھ بھی ہو جائے گی اور فرنٹ پہ بھی مجاہدین موجود رہیں گے تو قرآن نے یہاں بھی دو رکتوں کا تذکرہ کیا اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میدان جنگ میں سفر میں اس نماز کا طریقہ بتا رہے کہ سفر میں تم نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے قضا نہیں کرنی ہے سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی ٹینشن تم مجاہدین کو دے رہے کہ ایک رکت امام کے پیچھے یوں پڑھیں اور دوسری رکت وہاں جا کے میدان جنگ میں لڑیں تو سیدھا سیدھا یہوں کیوں نہیں کر لیتے کہ چار نمازیں اکھٹی پڑھ لیں گے کہ بھئی زہر اثر اور مغرب یعنی زہر کو لے کے جائیں اثر میں نبی نے تو اکھٹی پڑھی ہے نا دو نمازیں زہر کو اثر میں لے جائیں اور اثر کو مغرب سے دس منٹ پہلے پڑھ لیں مکروف اک سے پہلے پہلے تو یہ زہر اثر ایک ساتھ اور آگے فوراں مغرب ہو جائے گی تو یہ اتنے تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ جی قضا نہ کرنا لیکن اس طرح سے پڑھ لینا تو آگے اللہ نے اسی آیت کے آگے جواب دیا بھئی ہم تمہیں اس لیے اس طرح سے پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہے کیوں نماز مومنین پر مقررہ وقات میں فرض ہے اور وہ مقررہ وقات حدیث جبریل میں بیان کر دئیے گئے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ سفر میں میدان جنگ میں بھی آپ کو نماز دوسرے ٹائم پر ٹالنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے دو رکتیں کر دی یہ جو سفر میں ہمیں حکم ہے نا کہ چار کی دو کر دیں یہ اسی لیے تو ہے کہ نماز قضا نہ ہو یہ رخصت دی اسی لیے جا رہی ہے تو ان آیتوں سے اور دیگر بہت ساری آیتیں جن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اس سے قرآن سے یہ بہت مضبوط موقف سامنے آتا ہے کہ نماز آپ کو سفر ہو یا حضر ہو اپنے وقت سے ٹالنے کی قطن اجازت نہیں ہے اب ہم آتے ہیں ان حدیثوں کی طرف جن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی نے سفر میں دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں تو اکٹھی کا مطلب یہ جو آپ نے ابھی حدیث پیش کی ہے نا بخاری مسلم کی حدیث ہے دو نمازیں بغیر سفر کے اکٹھی تو اس پر جمہور علماء اس کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں کہ یہاں اکٹھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زہر کو اثر میں قضا کر دیا یا اثر کو زہر کے وقت میں بلکہ زہر کو بلکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا یعنی جب سلام پھیرا نا تو زہر کا وقت بلکل ختم ہونے والا تھا فوراں ہی پھر اثر کی جماعت کھڑی ہو گئی تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کیا ہے کیونکہ حدیث میں جماعہ اکٹھا کیا ہے یہ نہیں ہے کہ قضا کیا ہے اور اس کی تائید ہمیں دیگر حدیثوں سے بھی ملتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خطایا ان کی زوجہ کا یہ شرح مان الاسار میں بھی حدیث ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی جب ہم آپ سے اس پر پورٹکاسٹ کریں گے اس مسئلے پر انشاءاللہ تو میں پورے ریفرنسز کے ساتھ وہ حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تو عبداللہ بن عمر نے بھی دو نمازیں اکٹھی پڑی ہیں وہ کیسے پڑی ہیں کہ مغرب کو آپ نے موخر کیا راوی حدیث کے کہتے ہیں جب شفق کا تھوڑا سا شفق باقی رہ گیا نا مغرب کا وقت بالکل قضا ہونے کا تھا تو آپ نے مغرب پڑی اور جیسے ہی شفق غائب ہوا اشاء کا وقت داخل ہوا آپ نے فوراں اشاء پڑھ لی تو اس طرح سے صحابہ نے بھی اکٹھا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے نمازوں کو اکٹھا کیا سوائے حج کے موقع پہ عرفات میں اور مزدلفہ میں اور اس بارے میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑی ہیں ایک طرف آرہے ہے اکٹھی نہیں پڑی ہیں ایک طرف آرہے ہے اکٹھی پڑی ہیں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں اکٹھی پڑی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ قضا کیے بغیر اور جہاں حدیث میں آرہے اکٹھی نہیں پڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کر کے اکٹھی نہیں پڑی ہیں تو ساری حدیثوں کو آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا امام انیفہ کا پلڑا اس میں دلائل کی دنیا میں بہت زیادہ بھاری ہے کمزور نہیں ہے ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف کی دلیلیں پڑھ کے پھر وہ سب کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ میں آپ کو ایک آخری خلاصے کے طور پر ایک بات بتا دوں کہ جب ہم دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں تو کبھی کسی ایک حدیث کو نہیں دیکھا جاتا ہمیشہ ساری حدیثوں کو اور آیتوں کو جمع کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قوی دلائل کون سے ہیں میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا غالباً حضرت خدیجہ نے پوچھا یا کوئی دوتھرے صحابی تھے بھی مجھے رابی کا نام یاد نہیں ہے کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی بچہ مر جاتا تھا بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو قبر میں دفن کر دیتے تھے زندہ تو اس بچی کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا یہ صحیح حدیث ہے ترمیزی کی آپ نے فرمایا جس نے بچی کو دفن کیا اور جو بچی دفن ہوئی ہے دونوں جہنم میں صحیح حدیث تو یہ بھی ہے کیا دنیا میں کوئی اس حدیث کی بیس پہ یہ عقیدہ بنا سکتا ہے کل کوئی سکولر اٹھے اور کہے کہ دیکھو صحیح حدیث ہے کہ جس عورت نے بچی دفن کی وہ بھی جہنم میں اور جو بچی دفن ہوئی ہے وہ بھی جہنم میں اور یہ حدیث کا ریفرنس دے اور ریفرنس بھی ٹھیک ہے حدیث بھی ٹھیک ہے کیا صرف ہی کہ اس حدیث کی بیس پہ ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں یہ نظریہ ہے کہ جو نابالغ بچیاں زمانہ جاہلیت میں ظلم کر کے زندہ دفن کیا گیا وہ بچیاں بھی جہنم میں جائیں گی اس پر تو بہت بڑا اشکال ہوتا ہے کہ اس بچی کا کیا قصور ہے تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں بھئی یہ ایک حدیث ہے دیگر حدیث کو بھی تو دیکھو دیگر قرآنی آیات کو بھی تو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو قرآن تو کہہ رہے اس بچی کو جس کو باپ نے یا ماں نے دفن کیا تھا میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لاؤں گا حالکہ وہ کافر بچی ہیں تھی مسلمان تو کوئی بچی دفن نہیں کافر سے میری مراد کافروں کی اولاد تھی تو اللہ تو اس کو انتقام دلوا رہے ہیں کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا اگر اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں پھیکنا ہوتا تو وہ بچی کہے گی اللہ میرے باپ نے تو بغیر جرم کے قتل کیا تو مجھے بغیر جرم کے جہنم میں ڈال رہے تو تیرا ماذا اللہ ظلم تو باپ سے بھی زیادہ ہے اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے بھئی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے اسی طرح قرآن کی دیگر آیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کوئی جرم نہ کیا اس کو سزا ملے تو پیغمبر تو جو آتے ہیں تو بالغ لوگوں کے پاس آتے ہیں بچوں میں تو عقل نہیں ہوتی تو آپ ان تمام آیات اور حدیث کو ایک طرف رکھیں اور ایک حدیث کو لے کے آپ نے کہہ دیا کہ زندہ جو بچی کو دفن کیا وہ جہنم میں جائے گی تو یہ قرآن و سنت کے ساتھ نائم صافی ہے آج کل کے سکولرز یہی کچھ کر رہے ہیں ایک طرف کی دلیل دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن کی بے شمار آیتوں کو یہ جمع بینہ سلاتین میں بھی ایسا ہی ہوا ہے نماز کو قضا کر دینا اور قرآن سفر میں دو رکتیں بھی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں تاکہ تمہارے پاس اب قضا کرنے کا عذر نہ رہے میدان جنگ میں بھی قرآن کہہ رہے ہیں کہ نماز قضا نہیں کرنی ہے تو ان دلائل کو دیکھیں اور دوسری طرف ایک حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث میں ہمیں تعویل کرنی پڑے گی ہم کہیں گے تاکہ وہ حدیث قرآن کی اور دیگر حدیثوں کے موافق ہو جائے تو جس بچی کو زندہ دفن کیا گیا وہاں محدثین یہ تعویل کرتے ہیں کہ یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے کسی سپیسیفک کسی بچی کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو چونکہ بہت سے علماء کا یہ موقف ہے جو نابالخ کافروں کے بچے مر جاتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ ان کو بالخ کریں گے ان کو آزمائش میں ڈالیں گے جو اپنی مردی سے اچھے عمل کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو اپنی مردی سے برے عمل کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا تو یہ بچی ایز ایٹ اس جہنم میں نہیں جائے گی بلکہ اللہ اس کو بالخ کریں گے اقل و شعور دیں گے اور اس کے بعد یہ اپنی مردی سے کفر کے راستے کو اختیار کرے گی تو اس بچی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک عام قائدہ اور ذابطہ نہیں ہے قائدہ ذابطہ وہی ہے کہ کوئی نابالخ بچہ جو ہے چاہے وہ غیر مسلم کا ہو یا مسلمان کا ہو وہ صرف اس بیس پہ کہ اس کے ماباب کافر تھے اس بیس پہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو یہاں بھی جمع بین السلاتین میں بھی یہ اور دیگر مسائل میں بھی یہ جو حناف کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں کہ یہ حدیث تو یہ ہے بھئی وہ آپ حدیث ہے تو دوسرے قرآن کی آیتیں بھی تو ہیں دوسری طرف دیگر حدیث بھی تو ہیں تو ہم جب حدیث کو دیکھتے ہیں جمع بین السلاتین میں تو قرآن سے ہمیں اور دیگر حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے چاہے سفر ہو یا حضر ہو جو جمع بین السلاتین والی حدیثیں ہیں ان میں یا تو حدیث سریح نہیں ہیں یا صحیح نہیں ہیں سریح اور صحیح کا کیا مطلب ہے سریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سراحت ہو کہ نبی نے ایک نماز کو بقاعدہ قضا کیا ہے دوسری نماز کے وقت میں جیسے زہر کو آپ نے اثر کے ٹائم میں پڑھائے ایسی سریح حدیثیں نہیں ہیں یعنی ایسی حدیثیں جو مبہم ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ زہر کو اثر کے قریب لے کر گئے ہیں یا اثر کو مقدم کیا ہے یا مغرب کو عشاء کے قریب لے کر گئے ہیں عشاء کو مقدم کیا ہے اس طرح کی حدیثیں وضاحت نہیں ہیں اس میں کہ بالکل قضا کیا ہے تو جو سریح حدیث ہیں وہ صحیح نہیں ہیں جو صحیح ہے وہ صریح نہیں ہیں یعنی کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں ہمیں ملتا ہے کہ باقاعدہ قضا کی ہے یعنی زہر کو اثر کے وقت میں داخل کی ہے لیکن ان کی سنت پہ کلام ہے اور جن کی سنت پہ کلام نہیں ہیں ان میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ کس طرح سے جمع کی ہے جیسے بخاری مسلم کی جو حدیث آپ نے پیش کی نا یا ابو دعوت کی ہے یا بخاری مسلم کی ابو انجہ سیاد نہیں لیکن ہے صحیح کہ بغیر بارش کے بھی نبی نے دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں اب یہ صحیح تو ہے لیکن سریح نہیں ہے کہ اکھٹی کیسے پڑی ہیں آپ نے اس میں یہ نہیں ہے کہ زہر کو اثر کے وقت میں آپ لے کر گئے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف نماز کی حفاظت کی اتنی ساری حدیثیں اور اتنی ساری آیتیں دوسری طرف کچھ مبہم حدیثیں جن سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دو نمازیں اکھٹی پڑی ہیں وہ صحیح ہیں لیکن حدیثیں صحیح ہیں لیکن ان سے یہ وضاحت نہیں ہے کہ اکھٹی پڑی کیسے ہیں تو ان حدیثوں کی بیس پر اور جو حدیثیں صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں ان کے سنت پر کلام ہے بعض نے ان کو صحیح کہا بعض نے ان کو ضعیف کہا تو ہم کہتے ہیں اتنی کمزور دلیل کی بیس پر نماز کا جو ایک متفقن علیہ شریعت کا اصول ہے قرآن و سنت میں جو بیان کیا گیا ہے کہ پانچ نمازیں اپنے اپنے ٹائم پر پڑی جائیں گی وہ اصول چھوڑا نہیں جا سکتا ورنہ تو آپ فسیں گے اس حدیث کی بیس پر جو آپ نے پیش کی ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے بغیر بارش کے بغیر بیماری کے بھی نمازیں اکھٹی پڑی ہیں اب بعض اسکولر یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے یہ بھی تو اور عبداللہ بن عباس کا آخر میں قول ہے تاکہ امت میں حرج باقی نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جائز ہے تو پھر آپ فتوہ دے دیں پھر زہر اور سر کی ٹائمنگ ہی ختم کر دیں آپ پھر تو ہمیشہ جائز جیسے شیعہ لوگ کرتے ہیں کہ زہر اور سر اکھٹی پڑتے ہیں اور مغربین مغرب شاہ ہمیشہ اکھٹی پڑتے ہیں تو پھر آپ اس پہ فتوہ دیں کہ جب عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں نبی نے یہ اس لیے کیا تاکہ امت میں حرج نہ ہو تو آپ بھی فتوہ دے دیں پھر ہر نماز کا الیک ٹائم کیوں رکھا ہوئے آپ نے اور انہ السالات کانت علی المومین کتاب موقوتہ کا پھر مطلب کیا ہوگا تو ظاہر ہے ہم یہی کہہ دیں بھئی یہاں اکھٹے کا مطلب کیا ہے کہ اس طرح سے جمع کی ہے جس کو جمع سوری کہا جاتا ہے تو اس طرح کے جمع کے ہم بھی قائل ہیں کہ ضرورت ہو کبھی کبار مجبوری ہو تو اس طرح میں بھی سفر میں ایسا ہی کرتا ہوں ہم جب جاتے ہیں تو زہر کو مؤخر کر دیتے ہیں بالکل اثر کے قریب جب ٹائم داخل ہونے والا تو ہم زہر پڑھتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں اثر پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ بھی نبی نے کبھی کبار کیا ہے عام معمول نہیں بنایا ہمارے اہلیتز حضرات تو ہمیشہ اکھٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ جو جمع سوری بھی ہے یہ بھی کبھی کبار نبی نے کیا ہے عام معمول یہ بھی نہیں تھا جیسے جو نبی نے مدینہ میں بغیر بارش اور خوف کے دو نمازیں اکھٹی پڑھی ہیں اور وہ قضا کر کے نہیں پڑھی ہیں میں نے بتایا اکھٹی کا جو مطلب میں بتا رہا ہوں اس طرح سے پڑھی ہیں جمہور اسی کے قائل ہیں کہ اس طرح سے جو یہ والی حدیث ہے اس میں اکھٹی کا یہی مطلب ہے تو وہ بھی کبھی کیا نا عام معمول نہیں تھا تو سفر میں بھی کبھی کباری اکھٹی پڑھی جائے گی ہاں حج اور مزدلفہ یعنی عرفات میں اور مزدلفہ میں پوری امت کا اجمع ہے کہ وہاں آپ نے زہر اصر کو ملایا ہے اور مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے اور ویسے بھی وہ معقول ہے معقول اس لیے کہ حج میں تو سارے کام ہی ہمیں عام معمول سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں حج کو سفر پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا جیسے حج میں ہم اپنا ڈریس اتار دیتے ہیں سلاوہ کپڑا نہیں پہن سکتے عام صورت میں ہمیں حکم ہے کہ زینت اختیار کرو جو اپروپر لباس ہے وہ پہنو عام حکم یہ ہے کہ ہم بال رکھیں حج میں ہم سر منوال لیتے ہیں عام حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوشبو کا بے پناہ استعمال کیا کرتے تھے صحابی رسول انس بن مالک کہتے ہیں نبی جب گھر سے نکلتے تو ہمیں پتا چلتا کہ یہاں سے نبی گزرے ہیں خوشبو کے جھوکوں سے پتا چلتا لیکن احرام میں خوشبو لگانے پر پابندی ہے عام حالات میں عورت کوکوں میں چہرہ دھاپے احرام میں عورت کوکوں میں چہرے پر کپڑا نہ لگے تو حج کے تو سارے ارکان ہی خلاف قیاس ہیں تو وہاں اللہ نے حکم دے دیا ہمیں کہ بھئی ہمیشہ تو تم نمازیں اپنے ٹائم پر پڑھتے ہو لیکن آج میری مانو اور آج دو نمازیں یہاں پر اکٹھی کرو تو حج کو آپ دیگر جگہوں پر خیاس نہیں کر سکتے بلکہ یہ جو حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا عرفات میں اور مزدلفہ میں خود یہ حدیث ہی اس کی دلیلے کے سفر میں اکٹھی نہیں ہے کیونکہ حج کا سفر آپ کا کتنا لمبا تھا مدینہ سے چلے اور کتنا لمبا سفر کیا اگر اس پورے سفر میں آپ جمع بینہ سلاتین کرتے تو صحابی صرف حج کے ساتھ نہ بیان کرتے اس کو بلکہ صحابی کہتے نبی جب آئے تو آپ نے مدینہ سے نکلتے ہی زہر اکھٹی زہر ارسر کو ملا کے پڑا پھر آگے جب گئے تو مغرب اشاہ کو ملا کے پڑا اگلے دن بھی زہر ارسر ملایا حج کے سفر میں تو صحابی صرف کیا کہہ رہے ہیں کہ عرفات میں آپ نے جمع کی اور مزدلفہ میں تو اگر یہ سفر کے ساتھ خاص ہوتا تو پورا ٹریولنگ میں آپ یہ کرتے آتے تو یہ پھر اس کے ساتھ کیوں اس پیسیفک بیان کرتے تو حج عمرے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں اجماع امت ہے اور دلائل بہت واضح ہے اس لئے ہم نے کتاب اللہ کے حکم کو خاص کر دیا لیکن باقی سفر میں اتنی واضح حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو واضح حدیث ہے اس کی سنت پہ کلام ہے اور جو صحیح ہے جس کی سنت پہ کلام نہیں ہے وہ واضح نہیں ہے تو لہذا قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا میں پھر بھی بتا دوں کہ اس پر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ایک پوڈکاست کر کے اس پر میں ڈیٹیل میں کیونکہ آپ نے تو یہ اچانک سوال پوچھ لیا تو ظاہر ہے جب اچانک سوال ہوتا ہے تو میرے پاس وہ پورے حوالے یعنی حدیث نمبر کے ساتھ موجود نہیں ہے نکالنے میں ٹائم لگے گا ان کو تو آپ دوبارہ اس پر پوڈکاست کریں گے تو میں انشاءاللہ وہ پورے پیپر سامنے رکھوں گا اور ایک ایک حدیث کا ترجمہ کروں گا اور بتاؤں گا کہ یہاں کہاں ہے کہ دو نمازیں آپ نے قضا کر کے پڑی ہیں اور جن حدیثوں میں آتا ہے کہ قضا کر کے پڑی ہیں تو میں اس کی سنت پہ آپ کو کلام پیش کروں گا ایک سی سنت پہ کلام ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ میں بھی اس کے پر مزید دلائل پیش کروں گا جو دوسری طرف کے ہیں تو انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے اچھا مفتی صاحب بلکہ آپ کے ذہن میں ابھی کوئی دلیل ہے تو آپ ابھی پیش کر دیں میرے ذہن میں کہے آرئی ہے مجھے کنفرم اس کا ریفرنس نہیں ہے لیکن میں پوچھ لے تو آپ سے کہ قرآن کے اندر ایک جگہ تین ٹائمز کا بھی ذکر ہوا ہے نمازوں کے تین اوقات کا تو اقیم السلات لی دلوکی شمس الاغ سقی اللیلی و قرآن الفجر تو یہ تو اس کو سپورٹ کرتا ہے آپ شہدیس آج سے اسے دلال کر رہے ہیں کہ اقیم السلات لی دلوکی شمس الاغ سقی اللیلی و قرآن الفجری نماز قائم کرو سورج کے دھلکتے وقت اور رات کے اندھیروں میں اور فجر کے وقت یہی ہے نا تو آپ کہہ رہے ہیں اس میں تو تین ٹائم کا ذکر ہے اس میں تین ٹائم کا ذکر نہیں اس میں پانچ ٹائم کا ذکر ہے دلوکی شمس جو ہے نا سورج کا دھلکنا یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا جب بھی سورج میں کوئی بڑا تغییر آتا ہے تو اس کو دھلکنا ہی کہتے ہیں ایک سورج دھلکتا ہے جب بلندی پہ جا کے لڑکتا ہے یہ بھی دھلکنا ہے پھر پینتالیس جگری کے زاویے پر جب آتا ہے تو یہ بھی دھلکنا ہے پھر جب سورج بلکل دوب جاتا ہے تو یہ بھی دھلکنا ہے تو اس لیے تمام مفسرین یہی تشریح کرتے ہیں کہ اس میں پانچوں نمازیں آ گئی ہیں کسی نے بھی نہیں کہا یہ تین نمازوں کا ٹائم بیان ہو رہے تو سب مفسرین اور پھر حدیث جبریل کا آپ کیا کریں گے جس میں حضرت جبریل نے آ کے الگ الگ نماز کا ٹائم بتایا اس میں تو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ سفر کا ٹائم میں حضر کا ٹائم بتا رہا ہوں یہ سفر کا ٹائم نہیں بتا رہا میں تو حضرت جبریل نے دو دن نماز پڑھائی ہے اس میں ہر نماز کا ایک الگ ٹائم بتایا اس میں حضرت جبریل نے یہ فرق نہیں کیا کہ یہ سفر کا ٹائم نہیں ہے یہ حضر کا ٹائم ہے اور ایک اہم ترین بات یہ کہ سفر میں ہمیں جب ایک دفعہ چھوٹ دے دی گئی کہ دو پڑھو گے تو عقل کیا کہتی ہے یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے تاکہ ہمارے پاس نماز کو اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کا آپشن ختم ہو جائے اس لیے چھوٹ دی جاتی ہے جب آپ ایک طرف سے سختی کرتے ہیں دوسری طرف سے چھوٹ دیتے ہیں تو ایک طرف سے سختی اسلام نے یہ کی ہے کہ نماز قضا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے تو دوسری طرف سے چھوٹ سفر میں یہ دی ہے کہ سفر میں حرج ہوتا ہے تو چار کی دو کر دی ہے میں پھر بھی بتا دوں کہ میرا مقصد کسی کے مسلک پہ یا اہل حدیث پہ تنز کرنا نہیں ہے ان کی جو رائے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے فالو کریں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل کے سکولرز جس طرح مشتہدین کو بدنام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں ہمیں ہی قرآن و سنت کا پتہ ہے باقی یہ امام حنیفہ اور ان کے جو شاگرد اور صدیوں سے جو پچاس فیصد سے زیادہ امت گھاس کھاتی آئی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تو میرا مقصد صرف ان کو ہائلائٹ کرنا ہے کہ ایسا نہیں ہے باقی مسئلہ اختلافی ہے ہمارا تو دل پھر بھی بڑھا ہے میں نے آپ کو بتایا میں سفر کرتا ہوں جو اہل ادیس دو نمازیں کٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں میں تو ان کو تنز نہیں کرتا لیکن ان لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیں بے بخوف سمجھتے ہیں کہ اور سمجھتے ہیں یہ حدیث کو چھوڑتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں تو علا وجل بصیرہ فالو کرتے ہیں ایسے فالو نہیں کرتے ہم نے جو ان کا انتخاب کیا تو ایسے ہی نہیں کر لیا اچھا اسی کے متعلق ایک اور چیز ملے ذہن میں آئی ہے کہ جو اس کی آپ بتا رہے ہیں تشریح تو اگر یہ احادیث نہ بھی ہوتی جمع کرنے کی تو وہ تو تب بھی فٹ ہوتی ہے اس کے پر اگر اثر زہر کو اینڈ میں پڑا جائے اور اثر کو شروع میں پڑا جائے تو یہ ساری حدیث کے بغیر بھی یہ چیز تو پھر بھی ویلڈ ہے نبی کی حدیث سے اور تائید مل گئی نا بیسے بھی بات یہ ہے نا کہ نماز تو اول وقت میں پڑنا مستحب ہے عام حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے تو نبی کے اس عمل سے ہمیں ایک چھوٹ مل گئی کہ بھائی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بلا عذر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنا اور آخر وقت میں لے جانا مکروح ہے نا پسندیدہ ہو سکتا ہے لیکن نبی کے عمل سے ہمیں یہ چھوٹ مل گئی کہ بھائی کبھی کبار اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سفر میں ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے تو نبی کے عمل سے ایک تائید مل گئی ہمیں تو دیگر حدیثیں قرآن کی آیتیں اور نبی کا عمل یہ سب آپس میں میچ کر گئے ان میں تدبیق ہو گئی ہے آپس میں اچھا مفتی صاحب اکثر علماء کو یہ کہتے ہوئے سنے کہ سنت لباس جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے اور میرے بھی بلکہ جب سروزے اکثر لگی ہیں تو ایک دفعہ ہمیں پینٹ شٹ میں چل گیا تو کافی وہاں پہ مجھے ڈانڈ دیا گیا کہ بھائی یہ تو لباس ہی ٹھیک نہیں ہے تو یہ سنت لباس کیا ہے اور کیا پینٹ شٹ پہننا کیا یہ سنت کے خلاف ہے دیکھیں سنت لباس اسلام نے وہ چیزیں جن کا کلچر سے تعلق تھا ان میں پابندیاں نہیں لگائی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک تمام انسانوں کے نبی ہیں اس میں سرد علاقوں کے بھی نبی ہیں گرم علاقوں کے بھی نبی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے کہ شلوار کمی سنت ہے تو کینڈا کے برف میں رہنا والا تو بچارہ سنت کے چکر میں مر جاتا ہو اسلام چونکہ ایک وسیع مذہب ہے قیامت تک کیلئے آیا ہے تو لباس کے بارے میں کچھ ہدایات تو اسلام نے دے دی ہیں لیکن اسپیسیفک کسی خاص لباس کو سنت نہیں قرار دیا ہے تاکہ ہر سوسائٹی کے لیے اسلام ایکسیپٹیبل ہو یہی وجہ ہے کہ صحابہ جب دنیا میں گئے تو صحابہ نے اپنا لباس کسی قوم پر تھوپا نہیں ہے زبردستی ترغیب دی ہے کہ ہمارا لباس پہنو جب یہ آزربائیجان بغیرہ فتح ہوا تو حضرت عمر نے خط لکھا کہ بھئی اجمیوں کے لباس سے بچنا لیکن حرام قرار نہیں دیا کہ اجمیوں کو بھی اپنے جبے لازمی پہنانا تو اپریشیٹ تو اسی کو کیا ہے کہ بھئی جو ہمارا کلچر ہے ہم اسی کو فالو کرے لیکن اسلام نے کسی قوم کا خاص کوئی لباس متعین کیا نہیں ہے ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے جیسے ہر قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے تو اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ سب عربی سیکھ کے عربی ہی بولیں اگر صحابہ ایسا کرتے تو آج فارسی دنیا سے ختم ہو چکی ہوتی تو گئے ہیں فارسی میں ہی سارے اسلامی قوانین فارسی میں ترجمہ ہو گئے وہ لیکن کچھ ہدایات دی ہیں کہ بھئی سطر پورا ڈھپنا چاہیے آپ کا لباس میں ایسا لباس نہ پہنے سطر نہ چھپے اتنا چس لباس نہ ہو کہ جسم کے آزہ نظر آ رہے ہیں عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے بے پردگی ہو یہ ہدایات دی ہیں اسی طرح مرد کو منع کیا کہ ایسا لباس نہ پہنے جو عورتیں پہنتی ہیں اس کلچر میں عورتیں ایسا لباس نہ پہنے جو مرد پہنتے ہیں مشابہ سے منع کیا گیا اسی طرح ایسا لباس کسی خاص قوم کا مذہبی شعار ہو مذہبی کلچر نہ ہو مذہب کا حصہ ہو وہ لباس سے منع کیا کیونکہ کسی قوم کی مذہب میں مشابہ سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو یہ چند پابندیاں لگا کے آپ کو آزادی دیئے اب جو چاہے پہنے تو پینٹ شرڈ کو علماء اس وقت ناجائز کہتے تھے جب یہ انگریزوں کا ایک شعار سمجھا جاتا تھا لیکن اب یہ شعار ختم ہو گیا پوری دنیا پہن رہی ہے تو اب میرا خیال ہے کوئی بھی موتور عالم پینٹ شرڈ کو ناجائز اور حرام نہیں کہتا میرے علم میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جو کہتا ہوں کیونکہ ایز ایک کلچر یہ پوری دنیا میں رائی جو چکا ہے تو کوئی سی خاص قوم کا شعار نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو تبلیغ والوں نے کہا شلوار کمیز پہنے تو دیکھیں وہ اگر یوں کہا کہ آپ پینٹ شرڈ پہنے تو ناجائز ہے پھر تو انہوں نے غلط کہا ناجائز تو نہیں ہے لیکن ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا کلچر دنیا میں جائے تو اس حیثیت سے اگر کوئی چاہتا ہے بھئی ہم شلوار کمیز پہنے اور یا اس لباس کو دنیا میں پروموٹ کریں تو میرا خیال یہ ایک نیچلل ہے یہ ہر شخص کو اپنی قوم سے اپنے لباس سے محبت ہوتی ہے ویسے بھی جو اسلام کے مزاج کے زیادہ قریب ہے وہ شلوار کمیزی ہے کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتے آئے تو اس بیس پہ بھی بہت سے علماء شلوار کمیز کو پروموٹ کرتے ہیں تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہے لیکن افضل یہی ہے سابق وزیر آزم عمران خان جو تھے نا ہم نے میں نے اس میں بڑی تعریف کی تھی عمران خان کی کہ بھئی یہ شلوار کمیز پہن گھر جگہ جاتے ہیں ویس کورٹ اور شلوار کمیز تو دیکھیں لوگوں نے بھی تعریف کی واقعی تو پینچٹ پہن کے چلا جائیں تو بھی کوئی حج نہیں ہے لیکن ایک اس سے ہمیں نتیجہ کیا ایک ذہن میں آتا ہے بھئی ایک آدمی مرعوب نہیں ہو رہا دوسروں سے وہ اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس حیثیت سے اگر کوئی شلوار کمیز اور ویس کورٹ وغیرہ کو پروموٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مذہب کی حیثیت سے یہ کہنا کہ پینچٹ ناجائز ہے حرام ہے اور اس پہ بہت زیادہ سختی کرنا پھر یہ شریح حدوث سے تجاوز ہو جائے صحیح اچھا مفتی صاحب کافی سپورٹس ہیں اور کافی لوگ جو ہیں اپنے پورا کریئر بناتے ہیں اس کے اندر اسی طرح ایک سپورٹ ہے باکسنگ اور ایم ایم ای فائٹنگ جو ہے حالانکہ اس کے پر ریفری وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اسلامی شریعت کے اندر ہم ایسا کریئر اختیار کر سکتے ہیں کہ باکسر بن جائیں اور پٹائی کریں دوسری کی اس میں کوئی ہے مسئلہ پٹائی کرنے کی حد تک پٹائی ہوتی بھی ناک ٹوٹتی ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلوانی بھی ہوتی تھی پہلوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ ہوا تھا نا رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سے ابو رکانہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقابلہ ہوا تو پہلوانی کیا ہمیں ثبوت ملتا ہے لیکن ایز پیشہ اس کو اختیار نہیں کیا گیا ایک وقتی طور پر کھیل کے لیے اور اس کے فائدے بھی ہیں پہلوانی کے آپ کو میدان جنگ میں بھی یہ کام آتا ہے آپ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں آپ کی فیزیکل فٹنس اچھی ہو جاتی ہے تو اسی حوالے سے اگر کوئی باکسنگ سیکھتا ہے اور ایک اچھی ایکٹیویٹی کی نیت سے تو میرا خالق اس میں کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے نہیں لیکن مشورہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو پیشہ نہ بنایا جائے کھیل کو کھیل رہنے دیا جائے اس کو کمائی کا پیشہ بنا کے بہت زیادہ اس میں اپنی ایکٹیویٹیز کو خرچ کرنا اسلام میں یہ کام پسندیدہ نہیں ہے نبی نے فرمایا ہر کھیل خراب ہے باطل ہے سوائے تین کھیلوں کے تو جن تین کھیلوں کا آپ نے نام لیا ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ کھیل جس میں قوم کو یا آپ کی ذات کو کوئی فائدہ ہو کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی ہو جس سے آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے یا کوئی جہاد میں وہ چیزیں کام آ رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے باکسنگ جہاد میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام آتی ہو آج کل تو بندوقوں سے لڑائی ہوتی ہے لیکن بارال نجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کو یقین ہے کہ میں ہاتھ پاؤں گواہ بیٹھوں گا پھر نجائز ہے اب کسی کے کوئی کمزور ہے اس کو آپ نے رنگ ملا کے اتار دیا اس کو ہم کہیں گے خودکشی کا گناہ ملے گا سیئی سیئی اچھا مفتی صاحب جو کتوں کا پالنا گھر کے اندر ایک تو ہے کہ حفاظت کے لیے یا پھر اپنی بکریاں رکھی ہوئی ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن اگر شوقیہ کتے پالتا ہے چھوٹے چھوٹے کتے رکھی ہوتے گھروں کے اندر اور ان کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے حرام ہے نجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوقیہ کتے پالنے کو حرام قرار دی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے کتہ پالا روزانہ اس کے عمل سے عجر سے ایک قرات کم ہوگا آپ کتہ پالتے ہیں آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں نا روزانہ ایک قرات نیکی مائنس ہوتی رہ گی اور قرات پہاڑ برابر ہوتا ہے تو بہت بڑا عجر آپ کے عمال سے روزانہ ضائع ہوگا ایسا نہ ہو کتہ پالنے والا جب پیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے اور اللہ سے کہے میرے جو ترازو ہے اس میں میری تحجدیں اور میرے صدقیں اور میری خیراتیں کہاں گئیں تو اللہ کہے ساری نیکیاں کتہ کھا گیا جو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا تو نہیں کرنا چاہیے حفاظت کے لئے ٹھیک ہے کہ آج کا یہ سیشن آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اس سے آپ نے کچھ نئی چیزیں سیکھی ہوں گی اور مفتی صاحب کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا وقت دیا مجھے انشاءاللہ ایک اور نشست ہوگی کیونکہ سوالات ابھی بہت باقی ہیں لیکن وقت کم ہے انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہم ڈیٹیل کے اندر اختلافی موضوع کے اوپر بات کریں گے اور میں بھی پوری تیاری کے ساتھ مفتی صاحب کو دوسری طرف کے دلائل پیش کروں گا اور مفتی صاحب سے جواب مانگوں گا اپنا بہت بہت خیال رکھے اللہ حافظ